بندے کو اپنا مرشد مان چکا ہے جو اڑیالا جیل میں باند ہے اور وہ کیوں باند ہے وہ صرف اس نوجوان کی وجہ سے اس نوجوان کی خاطر اڑیالا جیل میں باند ہے اسے اپنی فکر نہیں ہے اگر وہ خود کے لیے باند ہوتا یا خود کی اس کی کوئی اپنی اس میں فائدہ ہوتا تو وہ کب کا وہ فائدہ حاصل کر کے وہاں سے نکل چکا ہوتا اور آزاد ہو چکا ہوتا آپ مان جائیں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ اب صرف اور صرف عمران خان کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں احمد فراز ہوں آپ لوہا ٹھتی ٹی وی دیکھ رہے ہیں دوستو پنجاب پھر نکل آیا پچھلے ویلاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کا نوجوان انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ایک لیڈر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ نکلنے کو بے چین ہے اور آج جو ہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے پنجاب کا رخ کیا تو نوجوانوں نے ان کے آگے لبائک کہا اور ایسے نکلے کہ پھر فارم فورٹی سیون کی جو حکومت ہے وہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے کسور، بکر، دیرہ غازی خان اور بہت سارے ایسے شہر کموں بیش اکیس جل سے رات کو ہوئے ہیں اور اتنا نوجوان نکلا اتنے لوگ نکلے بد فیملی نکلے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے اور نوجوانوں نے یہ عظم دھورایا ہے کہ جیسے وہ آٹھ فروری کو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے وہ اکیس اپریل کو بھی اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم یہ کہ آج اکیس اپریل ہے اور آج زمنی الیکشن ہے پاکستان میں جتنے بھی حلقوں میں سٹے خالی ہوئی تھی وہاں پہ آج زمنی الیکشن ہے اور آج بھی نوجوان ڈٹ کے کھڑا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ آٹھ فروری کی طرح اس کا کہنا ہے کہ وہ آٹھ فروری کی طرح اکیس اپریل کو بھی ڈٹ کے مقابلہ کرے گا اور ووٹ عمران خان کو ڈالے گا گو کہ آروز اور ڈی آروز سے فارم فورٹی فائیو پر اور فارم فورٹی سیون پر پہلے سے ہی دستخط لے لئے گئے ہیں لیکن اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی نوجوان جو ہیں وہ مستقل مزاج ہیں اور انشاءاللہ اور عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ آپ نے گھر نہیں جانا جب تک آپ کو فارم فورٹی فائیو اور اس دفعہ فارم فورٹی سیون بھی آپ نے لے کے جانا ہے جب تک آپ کو یہ دونوں فارم ڈی آروز اور آروز کے سائن کے کیے ہوئے اور جتنے بھی پولنگ ایجنٹس ہوں گے ان کے سائن کیے ہوئے یہ فارم آپ کو نہیں ملتے تب تک آپ نے گھر نہیں جانا اب آتا ہوں دوسری خبر کی طرف جو کہ بشرا بی بی کے متعلق ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے عدالتِ آلیہ کے حکم کے مطابق آج بشرا بی بی کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور ان کا طبیعہ معاینہ کروایا گیا ان کے جو وکیل ہیں انتظار پنجھوٹھا ان کی پریس کانفرنس کے مطابق آج جب ان کو لائیا گیا تو وہ آج بھی کافی تکلیف میں تھی جب ڈاکٹرز نے ان کا معاینہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو دل کا مرض لاحق ہے دل کی تکلیف لاحق ہے انہوں نے ایسی جی کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کا جو رائٹ سائیڈ والا دل کا بندل ہے وہ بالکل کلوز ہو چکا ہے اور جو انہیں میدے اور انتڑیوں میں تکلیف تھی اس کا جب طبیعہ معاینہ کیا گیا تو ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق میدے اور انتڑیوں میں شدید قسم کے زخم پائے گئے جو اس بات کی گمازی کرتے ہیں کہ انہیں کھانے میں کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس سے ان کے اندر زخم ہو گئے ہیں ڈاکٹرز نے عدویات تجویز کر دی ہیں اور ایک ہفتے کے لیے ان کو عدویات کھانے کو کہا ہے اور کہا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ معاینہ کروائیں ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنی ہے کہ رات والے جلسے جو بکھر میں جلسہ تھا بہل ایک قصبہ ہے بکھر کا وہاں سے ایک کافلہ بکھر جلسے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا راستے میں پولیس نے ان کو روکا اور کہا کہ یہ جو گاڑیوں پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ اتار دیں لیکن جو لوگ کاریوں میں سوار تھے انہوں نے کہا کہ ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن یہ جھنڈا نہیں اتر سکتا آپ لوگ مان کیوں نہیں لیتے کہ جو پاکستان کا نوجوان ہے وہ صرف اور صرف ایک بندے کو اپنا مرشد مان چکا ہے جو اڑیالا جیل میں باند ہے اور وہ کیوں باند ہے وہ صرف اس نوجوان کی وجہ سے اس نوجوان کی خاطر اڑیالا جیل میں باند ہے اسے اپنی فکر نہیں ہے اگر وہ خود کے لیے باند ہوتا یا خود کی اس کی کوئی اپنی اس میں فائدہ ہوتا تو وہ کب کا وہ فائدہ حاصل کر کے وہاں سے نکل چکا ہوتا اور آزاد ہو چکا ہوتا آپ مان جائیں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ اب صرف اور صرف امران خان کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا آج کا ویلوہ ختم کرتا ہوں آج زمنی الیکشن بھی ہے شام تک نتائج ہو جائیں گے انشاءاللہ کل آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا